تو ترند سننے والا بھائی یہ تو بہت بڑے لوگ وہاں ہیں بڑے گیانی ہیں دھیلے دھیلے پریچھے مانے سے پھر جب پتا چلتا ہے تو جس بھی دیش میں وہ گئے ہو پوچھے جاتے ہیں ان کا سمبان ہوتا ہے تو جو گیانیوں کے حردائے میں بدھی کے روپ میں رجعہ کے روپ میں یان کے روپ میں نواز کرتی ہے پرامبا یاشری سویم سکردینام بھابنیش ورکشمی بابات منام کرتا دھیام ردائیش وبدھی اور پھر یہ جو سادو سنت ہیں جو ویشنل ہیں یہ جو مندیر میں بھیڑ لگاتے ہیں بھکت جن یہ جو درگا پوچھا کی اتنے پندال بنتے ہیں اور اتنی مرتیاں اور لوگ اتنی بڑی بھاری سنکھیا میں وہاں جاتے ہیں اور بھگوٹی کی پوچھا کرتے ہیں درشن کرتے ہیں ان کا ان سب کے حریدے میں یا پرامبا بھگوٹی شردہ کے روپ میں لے لیے دیکھو ان کی شردہ یہ گریب آدمی بھی ہے تو وہاں پرامبا بھگوٹی کی پوچھا کیے جائے گا پرنام کرے گا اور ایک روپیہ ہی سہی وہاں رکھے گا دو روپیہ ہے تو ایک روپیہ سے اپنا پیٹ بھرنے کی سوچے گا اور ایک روپیہ سے کچھ دھرم کرنے کی سوچے گا یہ جو شردہ ہے یہ پرامبا بھگوٹی کا اس لیے درگا سب تشتی میں کہتے ہیں یا دیوی سرم بھوٹیشو شردہ روپیہ سمستہ نمستس کے نمستس کے نمستس سے نمو نمان شردہ ستام اور جو سجن ہے سماج کی جو سجن ہے عزتدار لوگ ہیں جو امیشہ صحیح مارک پر چھتے ہیں اور منوے کا باورتے ہیں کہ یا آبرو ہے عزت ہے تو سب پوچھیں پیسہ آج ہے کل نہیں عزت بڑی چیز ایسے جو سجن لوگ ہیں عزت والے لوگ ہیں ان کے گھر میں کل جنب پر بھبس سے لگ جا ایسے کلین جو لوگ ہیں اسے کلین لوگ ہیں سجن عزت والے پریوار میں پیدا پڑی روگ ہیں کلین لوگ ہیں ان کے جوہر میں یہ لجا کے روپ میں رہتی ہیں پرانمائے لوگ ہیں کہ غلط کام کرنے میں لجائے گی نہ بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے ہمارے پھر کو کلنگ لگے گا ہمارے خاندان کو کلنگ لگے گا لوگ اگلے اٹھائیں نہ ہم ایسا نہیں کر سکتے جو ان کو غلط کام کرنے سے روٹی ہے پراما بدوٹی ان کے پریبار میں ان کے زیون میں لجڑ کے روز نا ہے لجڑ دوئی دے سمسٹہ نمستسی 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 نمول مہنم ایسی سب کے جیلے میں بھن بھن روپ سے رہنے والی پرامبہ بھگوٹی ہم تم کو نمسکار کرتے ہیں نتاس مہدیوتا کہتے ہیں ہم سبھی نمسکار کرتے ہیں تو ایسی فرامبہ بھگوٹی رکشنی یا درم کے شکری ہے ہمارے پاس مکان ہے دکان ہے یان ہے مٹرکا ہے اتیادی ہمارے پاس کپڑے ہیں آہوشن ہیں ہمارے پاس جو بینٹ بیلنس ہے ان سب کے روپ میں مہارکشنی ہے ہمارے پاس اور سب کے روپ میں مہارکشنی ہے اور پھر دنبر جو کام کرتے ہیں دکان چلا دے ہیں اپنا کاروں پار چلا دے ہیں اپنا قرم چالی ہے تو اپنا کام کرتے ہیں اور یہ جو ہماری مدی ہے ہماری سمجھ ہے اس کے روپ میں مہا سرسوابی ہے تو شکری کی یہ تین روپ ہے مہا کاری مہا لکشنی مہا سرسوابی اب یہ سب پرکتی کیا ترگاتا آتا ہے پرانوا پرکتی یہ ماتا ہے پرکتی ماتا ہے اس ماتا کی ایسے اپاس نہ کرو اس پرکار سے اپاس نہ کرو آراد نہ کرو کہ تمہارے جمل میں کبھی مکرت ہی نہیں آئے جس لئے ہماری جو سنسکرتی ہے اس کے انسار یہ سب اتصو یہ سب پوجائے دیا دی ہماری جو پرمپرائیں درشمنیوں سے اور دھرمگرنتوں سے ہم کو جو ملا ہے مارک درشن اس کے انسار چکنا ہماری جو سنسکرتی ہے اس کو سمجھنا اور اس کو آتما ساتھ کرنا تاکہ جمل میں بکرتی نہ آئے اور ہم پرام کا برکرتی ماتا ہی اپاس نہ کریں تو جب ہم دیوی پوجا کرتے ہیں شاہدین اور او رات دھام دھر سے مناتے ہیں دیوی ماں کی حالت نہ کرتے ہیں تو ان باتوں کو دھیان میں رفنا چاہیے گی اب دیکھو ہماری ہماتاوں کو بیٹھایا گیا شیر شیرا والی ماں شیر شکتی کا پتی ہے شکتی ہے اور اس کو بھو جائے آنکھان بھو جاؤں والی اس سے حتیق بھی بھو جائے تو ہجاروں بھو جائے سہسر شیر کا بلوکت سہسراکشا 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 سبھو مکنون سروتس پردوات جتشتہ دشان بھو لاما جن کے ہجاروں میں اتنے ہیں ہجاروں کان ہیں ہجاروں مستن ہیں ہجاروں چرن ہیں ہجاروں ہاتھ ہیں ایسے بھوان وراغ ناران سہسراکشی رکھا بلوکت نموست ونانتہ ایسے اس انت برش کو نمسکا سہسراکشا ہزاروں مرتیاں ہیں یہ سب مرتیاں وہ پتھر کی مرتی ہے یا مرتی کی مرتی جو انسان بناتا ہے لیکن یہ مرتی پنچ مہابت سے بنی سویم فرماک مانے دنائی ہم 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 ہی وار ورس اوید مندیر کے اٹھکڑنے دیں پتشتھا تھی دیو پتشتھا اور وہاں جو چرچہ کری تو من میں جو آئی بات وہ بتائی کہ دیکھو تین مندیر کی بات کریں گے آج ایک مندیر ہے یا وش یا سمپرل وش ایک مندیر ہے گجراتی میں ایک کمیتہ ہے مندیر تارو وش ورپارو سندر سر جنہار آرے یہ سمپرل وش میں ایک مندیر ہے جیسے مندیر میں گمج ہوتا ہے یہ آسمان کیا ہے پھر وہ گمج میں لائٹس لگائی جاتی ہے مندیر میں دیئے جلائی جاتے ہیں تو یہ سورت چندرہ اور چاند سیتارے سب کیا ہے لائٹس مندیر میں کالن بچھایا جاتا ہے پھر وشتوں میں بھی یہ جو ہری ہری چادر ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے بڑیا والے پیڑ پودھے ندیاں پیڑ جنگل پہاڑ کیا ڈیکوریٹ کیا ہے مندیر دردتوری سا یمی میرے داتا تانسان کے نام پر چڑھائے گئے اور اس بجل کی کچھ پنکتیاں یاد آ لیئے اس میں کہتے ہیں دردتوری سا یمی میرے داتا اے تو ہے ہمارو سچو سائی دردتوری سا یمی مورے داتا دھرتی کو کنے گلی چوکی نو آسمان را بٹی میرے داتا آسمان را بٹی سورج چندر کی مشالکی نی سورج چندر کی مشالکی نی ایسی سندر سا یمی دھرتوری سا یمی میرے داتا دھرتوری سا یمی میرے داتا اے تو ہے ہمارو سچو سائی دھرتوری سا یمی میرے داتا کوئی بادشاہ کوئی راجہ بڑا سا پینک لگا کے بڑی راوٹے پیشید لگا کے بیٹھا ہو گلی چاکانی پیچھا ہو بہندہ والا اور اندر مشالے چلت رہی ہو یہ بھی مالک اخیل برمان ننائک برمانکہ بڑی راوٹے پیشید لگا کے بڑی راوٹے پیشید لگا اور یہاں کی ساہی بھی دیکھو کیا شرکت آئی ہے ہزار پانچ دس لیٹر بھوٹ لانا ہو کتنا پیسہ لگتا ہے گھر میں تو بھی آئے نہیں اند بابا کے گھر بھی بھی گائی تھی اور پھر یشدہ میاں بڑی والی گوڑی میں مٹکی میں چھاچ ملوتی تھی ماتن ملوتی تھی دہی ملوتی تھی تو یہاں کون سے مٹانی ہے کون سے گولی میں مٹکے میں وہ چھاچ ملوتی تھی تو کہتے ہیں میروں کو تُن نے روایوں کیوں روایوں مٹانی میروں پر آتا ہے میروں کو تُن نے روایوں کی نو گولی دری آب کی میروں کو تُن نے روایوں کی نو گولی دری آب کی ناگنا دھنیے نیترا کی دھا ایسی سندر سائی بھی دھن تو ری سائی بھی میرے داتا ہے دھن تو ری سائی بھی میرے داتا ہے اے تُو ہے ہمارو سچو سائی دھن تو ری سائی بھی میرے داتا ہے دھن تو یہاں ویشوا ایک مندیر ہے اس کے اندر یہ مندیر ہے مالکشمی مندیر مقالی مندیر جتنے بھی مندیر ہے لکشمی ناران مندیر رانی دادی صدی کا مندیر جو بھی مندیر اس وشور اپی مندیر کے اندر کا تھی یہ مندیر جو انہیں بنایا اور اس مندیر میں جاگر کی پوجا پاڑ درشن اتیادی کرنے والے ستسن کرنے والے ہم یہ جو لوگ بیٹھے ہیں تو یہ شریر بھی مندیر دے ہو دے والا ہے وہ مندیر وشور اپی مندیر اس نے بنایا اس کے اندر یہ جو مندیر ہے وہ منسانہ نے بنایا لیکن اس مندیر میں یہ جو مندیر ہے وہ پھر اس نے بنایا اور کیسا اپنیر اور اس میں وہ خود پرتشت ہی تو گیا پرماتما ایشورس سرب بھوتانام ردیشیر جن پرتشت ردیشیر جن پرتشت پرانی ماں پرتشت ہے ایمہیں پرما ماں پرتشت ہے اور یہاں رہ کرتے کہ وہ بولتا ہے وہ کھاتا ہے وہ چلتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ سبیتا ہے تو یہ مندیر ہے یا تو اس کو وشو کو بھی مورتی کہا ہے بھگوان کی مورتی ہے یہ بھگوات میں جب کنتا باتا بھگوان کی سکتی کرتی ہے تو بھگوان سے کہتی ہے اتھا وشویش وشواتمان وشو مورتی اس وکیشو میں سنیہ پاشم امام چندی دردھم پان بھشو بھشنیشو اتھا وشویش وشواتمان وشو مورتی کن باتے جائیں یہ بھگو آپ وشویش ہیں یہ بھگو آپ وشواتما ہیں یہ بھگو آپ وشو مورتی ہیں اس وشواتمان آپ ہی ہے اور یہ وشو آپ ہی کی مورتی ہے تو ہم لوگ کیا مانتے ہیں بھگوان کے سبون نربون دونوں روپوں کو مانتے ہیں ساکا نراکار دونوں سو روپوں کو مانتے ہیں وہاں عویبت بھی ہے اور وہ عویبت بھی ہے اس کا ایک سکشم روپ بھی ہے اس کا ایک ستھول روپ جب وہ پرکرتی مسوام ادشتھا یا سمبہوامی آتما مائے یا گیتہ میں بھگوان کہتے ہیں تب اس کا یہ پرکٹ روپ ہے یا وشو ہے جیسے آتما اسی شریر کے روپ میں پرکٹ رہی ہے بس اسی پرکار پرماعتما اسی وشو کے روپ میں پرکٹ ہے اس لئے بکتی مارکر کیا کہتا ہے کسی ارام میں سمجھ جانی کروں پرنام جو ہی جو بات جو کچھ ہے میرے پرماعتما کا ہی سو روپ ہے جڑچے تر جڑچی وجت سکر رام میں جانی جڑچے تر جو بھی ہے وہ سب میرے پرماعی سو روپ ہے اور یہی بات ہمارے وید کہتے ہیں سرم خلوگیدم برمہ نیہ نانا ستک انچانا سب کچھ برمہ ہی ہے سوائے برمہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ عویش کو انہ کی مورتی ہے یہ شریر بھی انہی کی مورتی ہے ہمارے یہاں سادھووں کی پرمپرہ میں کتنے سادھو ہیں بھئی آپ کے آشرب میں تو بھندارہ کرنا ہے سب کو بوجھل کرنا ہے کتنے لوگ پائیں گے پرساد کتنے سادھو ہیں تو کتنے سادھو ہیں ایسا نہیں پوچھتے اب کتنے مورتی ہیں یہ اکشب گرگتی کتنی مورتی ہیں یہ آشرب میں مندیر میں کتنی مورتی براجتی ہیں مورتی مانے یہ یہ شریف مورتی ہے بھگوان کی تو آتما امورت ہے اور جب شریف دارت کر لیتی ہے تو یہ اس کا مورت روح ہے تو مورت روح جس سے بطر مورتی اور بیاکت سے بیاکت ہوئی وہاں چیتنا تو یہ مورتی تو مہاکالی مہا رکشمی مہا سرسوٹی ان روحوں میں ہم اس پرامبہ کی پوچھا کرتے ہیں اس کے آرادنا کرتے ہیں اور یہ آرادنا کرتے ہیں ہمیں اس کے پیچھے جو بھاو ہے اس کا جو رہسی ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر کیا آرادنا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جیوان دیویہ بنیں آج مہا رکشمی کی پوچھا تو یہ سمجھ لکھئے کہ ہمارے پاس جو بھی شریر ہے یا جو سمپتی ہے یہ سخت مہا رکشمی کا اور مہا رکشمی کی آرادنا کیوں کریں بھائی ہمارے لئے لکشمی ہمیں ملے لکشمی کس کی لکشمی کو کس کی سیوہ میں لگانا چاہیے مہا رہا ہے کی سیوہ جو لکشمی کو اپنے لئے چاہتا ہے تب تو راوان کی بات آگئی میری نہیں ہے اشتادہ پرکرتی کی گتھی کیسے ہوئی پانچ مہاگو آکاش وائیو لیج جل اور پرتوی اور انتک کرن چفشک ایسے چتھ کو نکال دیجئے تو تین رہ جاتے ہیں من بدھی اور اہنکار پانچ میں ان تیروں کو ملا دیجئے کتنے ہو جائیں گے آن یہی اشتادہ پرکرتی ہے بھاگوت میں جو شریف کرشنہ کی سولہ جار ایک سو آنٹ رانی کی بات آتی ہے اس میں سولہ جار ایک سو کے ساتھ تو ایک ساتھ بیوار کیا اور آنٹ کے ساتھ الگ الگ بیوار کیا یہ آنٹ کون ہے یہی اشتادہ پرکرتی ہے جی وہ پرکرتی کے آدھین ہیں لیکن پرکرتی فرماعتما کی آدھین ہے یہی آنٹ ہینے کا پرکرتی ہے وہ اشتادہ پرکرتی آنٹ پرکرانی کا روپ لے کر کے بھاگوان شریف کرشنہ برماعتما شریف کرشنہ کی سیوا میں آئی اور یہ سولہ جار ایک سو یہ ویدوں کے اپاسنا کانڈ کی شرطیاں ہیں ان شرطیوں نے بھاگوان کا سکون کیا لیکن بھاگوان کا انبھاو نہیں ہوا تو وہ پرتنیوں کا روپ لے کر کے بھاگوان کے ساتھ رمڑ کرنے یہ انبھوتی راز کیا ہے انبھوتی کی بات ہے آتواروں میں شریف کرشنہ کے ساتھ رمڑ کرنا یہی راز ہے شریف کرشنہ کو رادہ رمڑ کرنا جس دیش میں جس ویش میں وہ جس دھان میں رہو رادہ رمڑ 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 رادہ کونے وراد پاندو رادہ کانیسیا رادہ ہی ان کی آتما ہے یہ اپنی آتما میں ہی رمڑ کرتے رہتے ہیں تو ان کو آتما رام کہو یا رادہ رمڑ کہو بات ایک کی جیان کی درشتی سے بولوگے تو آتما رام اور بھکتی کی درشتی سے کہوگے تو رادہ رمڑ لیکن اس کا تات پر یہ ایک ہے تو آتما رام اب یہ بھی پچھلے والے شروعکمنٹ میں یہ آتما رام شبد کو دیکھا تھا جس کی اپنی آتما میں ہی ردی ہے جو اپنی آتما میں ہی رمڑ کرتا رہتا ہے آتما رام ہے شبدیو جیسے پولشوں کو آتما رام کہا ہے بھاکت میں آتما رام آش چاہیے منیہ نیرگرانتھا پیورکر میں کوربان تیہا یہ تو کم بھکتیم اتھم بھو تگنوں ہری یہ بھاکت کا شروعہ جو اپنی آتما میں ہی رمتے رہتے ہیں تو شریف نشنا آتما رام ہے وہ بھکتی کی درشتی سے رادہ رمڑ رادہ ان کی آتما اور اسی میں رمڑ کرتے رہتے ہیں اس لیے یہ رادہ رمڑ ہے تو آتما میں رمڑ کرنا یعنی آتما کی انہورتی کرنا پرما آتما کی انہورتی کرنا یہ لکش ہے اور اسی کو یوگ میں سمادھی کہا ہے یوگ میں وہاں پر بھی آنٹھ گنگ ہے یوگ کے اور سمادھی ہے سروچ آنٹھ کا آنگ یم میم آسان پرانایام بردیہار دھارنا دھیان سمادھ اشکام یوگ ہے تو یہ جو ویدوں کے واسنہ کانڈ کی شروعیات ہیں وہ بھگوان کا ستون کرنی ہیں بھگوان کے وشہی میں بولتی ہیں لیکن بھگوان کا انبھاؤ نہیں بھگوان کے وشہی میں باتے کرنا یہ بات ہے پر بھگوان کے انبھوٹی ہو جانا یہ بسکتا ہے جتنے بھی ہم لوگ بھگوان کے وشہی میں باتے کرتے ہیں کیا ہم سب کو انبھوٹی ہو گئی وقتہ ہے وقتہ بول رہا ہے بھگوان کے بارے میں بول رہا ہے لیکن کیا اس کو انبھوٹی ہو گئی ہر جو بولتا ہے اس کو انبھوٹی ہو گئی ایسا سمجھنے کا کوئی کارئن نہیں انبھوٹی الگ چیز اس لئے جیان کے دو پرکار بتائیں پروکشگیان اپروکشگیان یہ پروکش ہے جو کہ امر بولا جاتا ہے پڑھ کر کے سمجھا جاتا ہے سن کر کے جانا جاتا ہے پروکشگیان ہے لیکن جب کو انبھوٹی میں آ گیا تو اپروکشگیان ہو گئی اس کو اپروکشان انبھوٹی گئی شکر بھی ٹھی ہے جان لیا لیکن جس دن شکر کو کھایا مٹھاس کان بھو کیا تو وہ پروکشگیان اپروکشان انبھوٹی بن دیا تو انبھوٹی الگ چیز ہے اس لیے ویدوں کے اپاسنا کام بکی یہ سولہ اجار ایک ستو شکر بھگوان کی انبھوٹی کرنے کے لیے وہ کنیاوں کے روپ میں بھگوان کے ساتھ بیوہ کرتی ہے بھگوان کی پتنیاں بنتی بھگوان کے ساتھ رمان کرتی ہے اور بھگوان کا انبھو کرتی ہے یہ اپروکشان بھوٹی کی بات تو کثہ میں تو ایسا آئے کہ ایک سولہ اجار بھگوان سے کہا کہ آپ نے اس بھو آنسو سے انبھو چھڑھایا اے ایک سو آنٹھ ناری کے سوامی ہوئے تو کثہ سننے میں تو تھوڑی آشترکار بھی لگے گی آہ اتنی سارے پتنیاں اور شریف کرشم نے سب کھاپوان اگران کیا لیکن اس کا تابع پر یہ ہے کہ آنٹھ جو ہے وہ اشتہ پرکوتی ہے اور سولہ آجار ایک سو سو دو کے خواستہ کھان دکی سولہ آجار ایک سو شیط آجار تو بھاگویت کی کثہ ایک چیز ہے اور اس کا رہس ہے اس کا تابع کیا ہے یہ دوسری بات ہے اس کا تابع سمجھنا چاہئے اچھا کثہ سنیں گے تو لوگ رنجل ہوگا مزا آتا ہے من رنجل ہوتا من کو ماند آتا لیکن اس کے ریسے کو سمجھیں گے تو بدھی میں پرکاش ہوتا تو من کا رنجل بھی اور بدھی میں پرکاش ملے لیکن بدھی میں چاہی گی وہی ڈیم ڈیم بھی نہیں سوچ آج رنجل ملے atively گی 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 گی